حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بار سماریتا ہوں کہ نماز کا خیال لکھنا تو ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا خیال لکھنا حدیث شریح میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایتے ہیں سرگار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کر دینے والے چیر ہے وہ نماز ہے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑتا قیامت والے بھی وہ شداد حمون فرعون اور نمرود کے صفحوں میں شامل ہوگا اور حدیث کو اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ گناہ گار مسلمانوں کے سب میں جا پڑا ہو یہاں تک کہ بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی جو دنیا میں نماز نہیں پڑتا تھا پھر آگے ارشاد فرمایا سرکار مبینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان نماز نہیں پڑتا تو قیامت والے بھی اس کے ماتھے پر تین سطریں لکھی جائیں گی اور تین سطروں میں پہلی سطر کیا ہے کہ یہ کافر ہے اور دوسری سطر میں لکھا جائے گا کہ جو اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا تھا اور تیسری سطر میں یہ لکھا جائے گا کہ جو اللہ رب العزت کا حق وائے کرتا تھا یعنی حقوق اللہ پورے عذاب ہی کرتا تھا تو یہ تین سطریں لکھی جائیں گی بے نمازی کے باتے پر تو سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز کا خیار لکھنا اور نماز جو انسان نہیں پڑتا تو اللہ رب العزت بھی اس سے بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں اور اس سے قیامت والے دن اس کا یہ حال ہو گیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لین لین نہیں کیا حال ہوتا کیا سلوک ہوتا قیامت والے دن یہ میں نہیں جانتا کیونکہ وہ دنیا میں رہنے کے نماز نہیں پڑتا تھا ایک مثال ساتھی سے دیتا ہوں کہ ایک خاندار بڑھائے فیسن جیک بڑھائے سیور جیک بڑھائے تو انسان پیش نہیں ہوتا تو پھر ادارے والے یہی کرتے ہیں کہ اشتہاری قرار سر کے اسے بولی مات دیتے ہیں تو جب قیامت والے دن اللہ رب العزت اشتہاری بنیں گے تو ہم کیا خواب سے ہوں گے تو اللہ رب العزت تو پوچھے گئے تو کہ تمہیں میں دنیا میں جب تم رہتے تھے تو تمہیں ہر طرف سے بلانا آتا تھا اور موزن جو آدان دیتا تھا کہ اللہ اطبع اللہ اطبر کہ اللہ رب العزت تمہیں بلا رہے ہیں اور پانچ در تمہیں میں بلاتا تھا اور ہر جو سے تمہیں آباد آتی تھی تم آئے تھی نہیں جب انسان بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو انسان کی ادائے پسنی ہوتی ہے تو قبر آباد آتی ہے قبر سے کہ انسان پانچ در کے باگی تو آ گیا ہے تجھے موزن آواز دیتا تھا لیکن تو سنتا نہیں تھا ساری رات تنہیں گناہوں میں وقت میں گزار تھی لیکن صبح کا وقت ہوا تو تو سو گیا تو پھر اس کا ہاتھ بھی ایسا ہو جاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دے کر فرمایا کہ جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ ملا دیا جائیں اگنی ہاتھ مل جائیں تو قبر بھی ایسے بے نمازی کو اچھکڑ دیتی ہے اور جب اللہ رب العزت کی انشاءات سنماتے ہیں قرآن حقیب میں اور حدیث پاہ کے لئے جب صبح ہوتی ہے تو جو درخت کے پتے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی غمد و سنا بیان کرتے ہیں اور حمدہ بھی یہاں تر پاتا ہے جو پتھر کی کینٹر ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کی غمد و سنا بیان کی جا رہی ہوتی ہیں سمندر کہا ہے پترہ دریاں کہا ہے پترہ اللہ رب العزت کی سنا اور غمد بیان کر رہا ہوتا ہے یہ بے جان چید ہو کے لئے کی انسان جاندار ہونے کے باوجود جو پھر دل زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو حضور نے پھر اس کے لئے یہ بھی انشاءات فرما دیا کہ میں بھی اس سے بری ہوں اللہ جلالہ شانہوں بھی اس سے بری ہیں اس کے ساتھ چاہے کہ مردی سنوک ہو جائے میں نہیں جانتا مطبع صحابہ درام عزی اللہ تعالیٰ اجمائی میں سوال کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تو اتنی امتیں ہوگی ایک راہ چوبیر ہزار پیغمبر ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہوگی حضرت نو علیہ السلام کی امت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی لیکن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو قربان دو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو پانچ وقت کے نماز پڑھتے تھے پانچ وقت وضو فرماتے تھے یعنی وضو بتانے کا یہ مقصد تھے جو نماز دنیا میں رہ کر پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے تو قیامت والے دن ان کے یہ چہرہ یہ ہاتھ یہ پاؤں چاند کی جنہ چلتیں گے کیونکہ یہ نماز میں وضو کیا کرتے تھے تو میں قیامت والے دن اتنی امت ایک لاکھ چوبیر ہزار پیغمبر کے ہونے کے باوجود بھی میں اپنی امت کے پہچان دوں گا کیونکہ وہ قیامت والے دن چاند کی طرح ان کے آداء چمچ رہے ہوں گے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دے دے جنتی ہونے کی کہ نماز کا خیال لگنا نماز کے ساتھ بغاوت نہ کرنا تو آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کا قیامت والے دن یہ ہار ہوتا ہے کہ پھر نماز وہ شرمندہ ہوں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے وہ کس طرح سجدہ نہیں کر سکیں گے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جو نماز نمازی آدمی ہوگا نمازی ہوگا اس کو کہیں گے کہ سجدہ کرو وہ سجدہ بھی کرے گا تو اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کا نور کا جلوہ دکھائیں گے پھر کہیں گے کہ جس نے میرے پنڈلی کا نور کا جلوہ دیکھا وہ سجدہ میں گر جائے تو سب سجدہ بھی گر جائیں گے لیکن جو نماز سے بغاوت کرتا رہا دنیوں میں رہ کر نماز کی وفلت کرتا رہا کہ سارا دن ساری راب دنوں میں گزار دی اور نماز نہیں پڑی نہ صبح کی نہ باقی چار وقت کی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ نہ اس کو پھنڈلی کہ اللہ رب العزت جلوہ دکھائیں گے نہ وہ سجدہ کر سکے گا تو اس کے بارے بھی جاتا ہے کہ اس کی کمر میں لوہے کے یعنی لوہے کے سریعے ٹھونگ دیا جائیں گے لوہاں ٹھونگ دیا جائے گا کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کے لئے جہنم کی جانا ہوگا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاند ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑتا تو اس کا گناہ گار مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا تو لہذا نماز کا خیال کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کہ آخرت کی تیاری کریں دنیا کو اتنا کمائیں کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائیں اولاد کی ضرورت پوری ہو جائیں اور اولاد کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت ہو جائے لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نصیحت یہ حضور نے اس دنیا کے بیٹوں نے فرمائی کہ نماز کو خیال کرنا اور بیوہ عورتوں کا خیال کرنا اور محتاجوں کا یتیموں کا خیال کرنا اپنے ملازمین کا خاتلین کا اور غلاموں کا خیال کرنا اور نماز جو نہیں پڑتے ان کے بارے میں بائی سنا دی تو ہم اب خود ہی معاصلہ کرنے کہ ہماری نمازیں کتنی مضبوط ہیں ہماری میری اور آپ کی نماز کتنی کمزور ہیں ہم نماز چاسنی حاصل کرنے کے لیے پڑتے ہیں جب اس سر سے اتاننے والی پڑتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو مناجاب کرو مجھ سے بات کرو تو صحیح میں گھجایا کرو نماز پڑھا کرو نمازیں اداف کیا کرو مجھ سے مناجاب کیا کرو تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور پانچ رفت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب یہ ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں پڑھ رہے ہیں وہ اُدھر ہے وہ نیدہ بات ہے مسروبیات ہے نیدہ بات ہے لیکن نماز کی اہمیت بھی زیادہ ہے کیونکہ مساجد آباد ہے یہ مساجد قیامہ پہلے جنہیں ایسا ہی ہوں کھائی جائیں گی اور ایسے مولا پر لے دی جائیں گی تو جب انسان قبر میں جاتا ہے اور بے نمازی ہو نماز ادا نہیں کرتا تو اس کو اوپر ایک سامپ آپ سنتے رہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ کہ اس کے اوپر ایک ایسا سامپ مسلط کر دیے جائے گا ایسا اززہار ناک مسلط کر دیے جائے گا کہ اس بے نمازی کے پاؤں کے ناکھوں سے دستہ چلا جائے گا اس سامپ کے بانوں تک دتہ ہی چلا جائے گا اور کہے گا کہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑی تو میں وہ سامپ ہوں کہ تم فجر کی نماز نہیں پڑی پھر دوہر کے بعد دوسرا سامپ مسلط کیے جائے گا پھر وہ کہے گا یہ تمہاری سزا ہے کہ تم نے دوہر کی نماز نہیں پڑی تو سامپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا اس کا زہریلہ سامپ ہے اتنا زہریلہ سامپ ہے اگر وہ ایک کھنکار بھی دنیا میں پھینک دے تو قیامت تک سردہ نہ اٹھ سکے یعنی اتنی زہریلہ سامپ ہے وہ نا اگر دہا اتنا زہریلہ ہے کہ یہ انسان کے نمازی کو تستہ چلا جائے گا تو اس لئے نماز کا خیال کریں اور نماز کو پانچھت کا آدار کرنا یقینی بنائیں کیونکہ نماز فرض ہے تو اس لئے لہذا اس سرد کا خیال کریں تو حضور نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم پر اشارت بارے سنا جاتا ہوں کہ نماز کا خیال رکھنا تو پھر آگے اشارت فرمایا سرکانہ دعانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کی میراج ہے تو لہذا میراج حاصل کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑو اور سجدہ اختیار کیا کرو تو اللہ حقیل عزت سے دعا ہے اللہ حقیل عزت ہمیں اس علابے قبر سے محفوظ کرمائے کہ جو بے نمازی کا حال ہوتا ہے مسلمان الحمدللہ نماز ہی ادا کرتے ہیں لیکن مزید نماز پہتر بنائنے کی کوشش کریں تو اللہ حقیل عزت سے دعا ہے اللہ حقیل عزت مجھے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پانچت کی نماز پاجمات عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے